اسلام علیکم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے کھٹمل ایک ایسی چیز ہے اگر یہ گھر میں ہو جائیں تو ان سے پیچھا چھڑانا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے کھٹمل ہونے کی وجہ کیا ہے اور ان سے چھٹکارہ کس طرح سے پایا جائے میرے پاس فرمائش بھی تھی کہ کھٹمل سے کس طرح سے نجات پائیں تو آج میں آپ کو آسان اور طبعی طریقہ بتانے والی ہوں ایسا طریقہ جس سے ساری زندگی آپ کھٹمل سے نجات پالیں گے سٹارٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ کو نیم کے پتے نظر آ رہے ہیں میں نے تھوڑے سے نیم کے پتے لیے اور ان کو چھت پہ دو دن کے لیے رکھ دیا تھا اور اب دیکھیں یہ بالکل ڈرائے ہو چکے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان پتوں کو اور ڈنڈیوں کو پتوں سمیت ڈنڈیوں کو ہم نے گرائنڈر میں ڈالنا ہے اور ان کو ہم نے پیس لینا ہے ٹھیک ہے ڈنڈیاں آپ نے ضائع نہیں کرنی ہے ان میں بھی اثر ہوتا ہے پس ان کو میں پیس کے بلکل پاوڈر بنا لوں گی تو یہ نیم کے پتے میں نے گرائنڈر میں ڈال کے ان کا پاوڈر بنا لیا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس نیم کے پتوں کا پاوڈر تیار ہو کر آ گیا ہے اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ہوگا سوکا ہوا پودینہ ایک پوری گھڑی میں نے پودینے کی لیے اس کو بھی میں نے نیم کے پتوں کے ساتھ چھت پر رکھ دیا تھا اور یہ بلکل ڈرائ ہو چکا ہے اس کو بھی ہم نے گرائنڈر میں ڈالنا ہے ڈنڈی سمیت ڈنڈیاں ہم نے اس کی ضائع نہیں کرنی ہے ڈنڈیوں سمیت ہم نے گرائنڈر میں ڈالنا ہے اور پیس کے اس کا بھی پاوڈر بنا لینا ہے میرے پاس جو پاوڈر ہے وہ تھوڑا سا دردرہ ہے الکے سے اس میں جو ہے وہ پتے ہیں آپ چاہیں تو بلکل فائن پاوڈر بھی بنا سکتے ہیں تو یہ جی ہمارے پاس پاوڈر تیار ہو کر آ گیا ہے اب اس کا استعمال کیسے کرنا ہے یہ کیسے اثر کرے گا اس سے پہلے ایک دو کام کرنے بہت ضروری ہیں تب ہی پھر یہ پاوڈر کام کرے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ بات سمجھنی ہے اگر آپ کے گھر میں کھلا چھت ہے اچھی دھوپ آتی ہے اچھا بڑا سہن ہے وہاں پہ بھی اچھی دھوپ آتی ہے تو سمجھے اللہ کی نعمت آپ کے گھر میں ہے آپ نے کیا کرنا ہے گھر کے سارے بسترے تکیے خلاف جہاں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ ان میں کھٹمل موجود ہیں اس کے علاوہ بیڈ اگر کھل سکتے ہیں تو بیڈ کو کھول دیں اور اس کے بعد سوفی اگر ایسے ہیں کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ مو ہو سکتے ہیں تو ان کو چھتوں پہ لے جائیں اور وہاں پہ آپ دھوپ میں رکھنے پھر ان ساری چیزوں پہ آپ نے سپری کرنا ہے مٹی کے تیل کا بہترین ہے کھٹمل کے لیے تین سے چار دن آپ نے دھوپ میں رکھنا ہے اور روزانہ آپ نے سپری کرنا ہے مٹی کے تیل کا کھٹمل جتنے بھی ان میں ہوں گے وہ سارے کے سارے مر جائیں گے یا پھر باہر نکلیں گے تو آپ نے ان کو مار دینا ہے اب بہت ساری میری بہنیں کہیں گے کہ مٹی کے تیل سے آگ لگ جاتی ہے آگ کیسے لگے گی آپ کے پاس کیا مچے سروک ہاتھ میں رہتا ہے جو آگ لگے گی اس کا استعمال نہیں کریں گی تو میں آپ کو مشورہ دے سکتی ہوں مٹی کا تیل بہترین ہے نہیں مانتا دل آپ کا تو میں آپ کو ایک اور طریقہ بتا دیتی ہوں پانی لینا ہے تقریباً ڈیڈ لیٹر اس میں آپ نے ڈالنے ہیں نیم کے پتے لیکن ڈنڈی سمیت آپ نے اس میں ڈالنے ہیں اس کے علاوہ پودینہ لینا ہے پوری ایک گڑی یہ بھی ڈنڈی سمیت لینا ہے اور اب یہاں پہ ہم نے اس کو پکانا ہے اب دیکھیں ابھی سے اس کا کلر چینج ہونا ہے سٹارٹ ہو چکا ہے تقریباً 20 سے 25 منٹ ہم نے اس کو پکانا ہے کہ یہ جو پانی ہے تقریباً دو گلاس جتنا رہ جائے تو یہ دیکھیں اب یہ پانی دو گلاس جتنا رہ گیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس میں سے جتنے بھی نیم کے پتے ہیں پودینے کے پتے ہیں یہ سارے نکال لیں ہیں پانی کا کلر دیکھیں کتنا ڈالٹ ہو چکا ہے اور اس وقت بڑی بہترین خوشبویں بھی آ رہی ہیں پودینے کی اور نیم کے پتوں کی بس میں اس کو تھنڈا ہونے دیتی ہوں نیم کے پتے نکال کے اور جب یہ تھنڈا ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ اب تھنڈا ہو چکا ہے اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی تقریباً 2 ٹیبل سپون جتنا ڈٹال ٹھیک ہے ڈٹال کی خوشبو سے بھی کھٹمل بھاگ جاتے ہیں مر جاتے ہیں تو 2 ٹیبل سپون ڈالیں گے اس کے علاوہ کوئی بھی liquid soap آپ نے لے لینا ہے جسے آپ برطن دھوتے ہیں یا پھر ہاتھ بغیرہ دھوتے ہیں تو ہم نے liquid soap لینا ہے 2 ٹیبل سپون ان ساری چیزوں کو mix کریں گے اور یہ ہمارے پاس mixture تیار ہو کر آ گیا ہے یہ ایک دوسرا سپری ہے اگر آپ مٹی کا تیل یوز نہیں کرنا چاہتے ڈر لگتا ہے کہ آگ لگ جائے گی تو آپ یہ وعلیٰ سپری بنا سکتے ہیں اس کو بھی آپ نے اسی طریقے سے یوز کرنا ہے جیسے ہم نے کیروسین کا سپری بسترے رکھیں ان سب پر آپ نے روزانہ اس پر سپری کرنا ہے 3 سے 4 دن تک دھوپ دینی ہے اس کا سپری کرنا ہے 3 سے 4 دن کے بعد جب آپ کو لگے کہ اب اس میں کھٹمل نظر نہیں آ رہے تو پھر آپ نے ساری چیزیں واپس ویسے ہی رکھنی ہے جیسے پہلے تھی اور پھر یہ جو پاودر ہم نے تیار کیا ہے تاکہ کھٹمل اگر تھوڑے بہت رہ گئے ہیں تو وہ مر جائیں اور اگر مر گئے ہیں سارے تو وہ دوبارہ نہ ہو تو آپ نے سارے بیٹ کے گدوں کے نیچے سوفوں کے گدوں کے نیچے لہاف ہیں تو لہاف کو کھول دیں ان کے کور کے اندر یہ پاودر ڈال دیں اس کے بعد ساری زندگی کے لیے بھول جائیں گے کبھی بھی کھٹمل آپ کے گھر میں آئیں گے لیکن آپ نے ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ جتنے بھی بسترے ہیں یا پھر فنیچر ہے ان کو ہر دو مہینے ڈیڑھ مہینے بعد دھوپ میں ضرور رکھا کریں دھوپ ضرور دیا کریں دھوپ اور روشنی بہت ضروری ہوتی ہے ہم ہر وقت پردے چڑھائے رکھتے ہیں گھر میں روشنی نہیں آنے دیتے دھوپ نہیں آنے دیتے اور پھر نمی پیدا ہوتی ہے اور پھر کھٹمل جیسی چیزیں گھر میں آجاتی ہیں